بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تساناز اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چانل انسائید میں سیما حیدر ایک فراڈ ہے اور انڈیا سے بھی غائب ہو گی دو دن سے سیما جو ہے غائب ہے جس گھر میں وہ مجود تھی وہاں پہ جا کے رہائش پذیر ہوئی بہت زیادہ وہاں پہ میڈیا کا رش دیکھا گیا وہاں پہ جو اس گاؤں کے لوگ تھے وہ ہر وقت مجود رہتے تھے جتھوں کی صورت میں لیکن سیما کی در گئی وہ سچن کو ساتھ لے گئی یا کہ اس کو ایجنسیاں وہاں کی جو ہیں انڈیا ایجنسیاں وہ لے گئی ہیں انویسفیکیشن کے لیے اس کی انویسفیکیشن شروع ہو گئی ہے اس چیز کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آرہی انڈیا میڈیا جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے اور سیما کے حوالے سے آئے روزو ہیں وہ نئی نئی چیزیں سامنے لا رہا ہے پہلے تو سیما جیسے کہ انڈیا میں جاتی ہے چار بچوں سمیت نپال کے ذریعے جیسے وہ وایا دبائی نپال جاتی ہے نپال سے پھر وہ بھارت میں داخل ہوتی ہے نپال میں ہی یہ جو سچن ہے گٹر صاف کرنے والا اس کے ساتھ جو ہے وہ مندر میں جی شادی کر لیتی ہے مذہب بدل لیتی ہندو ہو جاتی ہے نام یہ پہلے تو شاید اس کو دفنایا جاتا جیسے وہ کلیم کرتی ہے کہ میں پہلے مسلمان تھی اب اس کو جلایا جائے گا کیونکہ اب تو وہ ہندو ہو چکی ہے بچے بھی اس کے ہندو ہو چکے ہیں تو سو یہ جو سیما ہے چھے زبانوں پہ اسے ابھور حاصل ہے اور وہاں کے جو اینکر ہیں وہ اس لیے چکرا کے رہ گئے ہیں جو بھارتی میڈیا ہے ابھی دو روز پہلے جو ہے ایک اینکر نے سیما کا انٹرویو کرنا چاہا سیما کے جو مذہب ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی کچھ سیما کے اوپر ایلیگیشن اٹھائے کریٹسائز کیا تو سیما اس کا پروگرام چھوڑ کے چلی گئے اور سیما نے اس کو اس طریقے سے لا جواب کیا کہ ایک پڑی لکھی جو خاتون ہے وہ بھی ایسے کسی اینکر کو لا جواب نہیں کر سکتی سو سیما کا جو کریکٹر ہے وہ بہت زیادہ مشکوک ہے اس پورے معاملے میں سیما جو یہ کہتی ہے کہ وہ پانچ جماعتیں پڑی ہے اور دوہزار دو کا اس کا شناختی کارڈ ہے چار اس کے بچے بھی ہوگے اٹھارہ سال کی عمر تاکہ اور اس کے بعد بڑے بڑے بچے ہیں اور پھر جی وہ تین چار سال ہوگے وہ جو خامد اس کا کلیم کرتا ہے کہ جس کی وہ بیوی ہے وہ وہاں بیٹھا ہاتھ جوڑ رہا ہے اور منتے سماجتے کر رہا ہے لیکن اس بندے کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگوایا گیا ہماری آثورٹیز اس پہ خموش ہیں کوئی چیز بتانے کو تیار نہیں ہے کہ سیما بیسکلی پاکستان میں تھی بھی یا نہیں یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی مسٹریریس ہے اس پورے معاملے میں کہ سیما کا کوئی سندھ میں وجود بھی تھا یا نہیں اور اگر تھا تو وہ کس طریقے سے سندھ میں آئی کس کے ساتھ رہ رہی تھی کیونکہ سیما کے جو ریلیٹیو ہیں ابھی تک کوئی اس کا رشتے دار جو ہے وہ سامنے نہیں آئے اور سیما کے جو آشک ہیں ان کی بھی اب لائن لگی ہے وہ پبلسیٹی سٹرنٹ ہے یا کہ سیما کے ساتھ بسکلی جو ایک اور انٹری ہوئی ہے ایک اور کریکٹر کی اس نے کچھ ٹک ٹاک ویڈیو جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں جس میں سیما اس کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے سچن کے ساتھ آج کل ٹک ٹاک پہ ریلز بنا رہی ہوتی ہے ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہے تو سیما کا کوئی ایک نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنے آشک ہیں اور اب یہ خاتون جو ہے وہ بھی کلیم کر رہی کہ وہ سیما کی بڑی بیسٹ فرینڈ رہی ہے اور سیما بڑی دغاباس تھی اور بڑی اس کی دو نمبریاں تھی لیکن وہ جو خاتون ہے وہ سندھ کی نہیں ہے حالانکہ سیما تو کلیم کرتی وہ سندھ کراچی کی رہنے والی ہے لیکن وہ خاتون جو ہے وہ پنجاب کی لگتی ہے اور اس طرح بہت سے کریکٹر ہیں جو سامنے آرہے ہیں اور سیما کے بارے میں چیمیں گوئیاں ضرور ہو رہی لیکن سیما کا کوئی رشتے دار ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا پاکستان میں یا سیما کے بچے کی سکول میں پڑھنے جاتے تھے کوئی ایسا سکول ابھی تک سامنے نہیں آیا اتھارٹیز جو ہیں ایجینسز جو ہیں یا ہمارے جو ادارے ہیں یہ ان کا کام ہے انہوں نے پتہ لگانا ہے انہوں نے اس پہ کوئی تحقیقات کرنی ہے ابھی تک فیلال خموشی ہے کوئی کسی طرح کا جو ہے ہماری اتھارٹیز کی طرف سے کوئی ایشو کے اوپر ابھی تک کوئی بات نہیں کی گئی ہاں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ایک طفان برپا ہے سیما کی دو نمبریوں کے حوالے سے کہ سیما جھوٹی ہے فراڈ ہے اور جتنی بھی اس نے باتیں کی اس سب کو اب جو انڈین میڈیا ہے بلخصوص وہ سیما کے پیچھے چڑ گیا اور سیما کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایجنٹ ہے اور سیما کی ویسے جو حالت ہے وہ ابھی کچھ حرصے میں ایسی ہونے والی ہے کہ دھو بی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا سیما کے ساتھ اب ایسے ہی ہونا ہے وہ اس لئے کہ اگر تو وہ پاکستان سے گئی ہے تو اب پاکستان میں بھی اس کے کوئی جگہ نہیں ہے اور انڈیا 90% چانسز ہیں انڈیا اسے ڈیپورٹ کرنا چاہتا ہے یہاں واپس بھی جوا دیں گے اب یہ کیا معاملہ ہے یہ ہمارے ادارے اور ہماری اتھارٹیز ہیں وہ ہی اس پہ بہتر انویسیگیشن کر سکتی ہیں اور اسی طرح سیما جو ہے فرفر جس طرح ہندی بولتی ہے اس کا جو ایکسنٹ ہے وہ بلکل جس طرح انڈیا ہندی بولتے ہیں ویسا ہی ہے ایک دو سال میں کوئی اس طرح کی ہندی جو ہے وہ نہیں سیکھ سکتا سو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے انڈیا میں کسی نے جانا ہو ایون کہ وہاں زیارت کے لیے جمیر شریف وغیرہ میں ویزا لوگ یہاں پاکستان سے جمیر شریف جانے کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کو ویزا نہیں دیا جاتا ان کو بلکل بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ انڈیا میں آئیں لیکن سیما جو ہے وہ نپال کے ذریعے داخل ہوتی ہے چار بچوں کے ساتھ اسے کوئی چیک نہیں کرتا اس کے بعد اسے پولیس پکڑتی ہے اور وہ ایک دن بعد جو ہے اس کی زمانت بھی کروا دیتے ہیں پھر جس سیما کے انٹرویو شروع ہو جاتے ہیں سیما ساتھ ہی ہندو دھرم جو کہتی ہے میں اس میں چلی گئی ہوں اس کے بعد سیما کو نہ کسی نماز کا پتہ ہے نہ کسی قرآن کی ایک آیت کا پتہ ہے نہ کسی کلمے کا پتہ ہے دیکھیں کوئی برے سے برا مسلمان بھی ہو جس نے کبھی زندگی میں نماز نہ پڑی ہو جس نے کبھی زندگی میں تلاوت نہ کی ہو اس کو بھی اٹلیسٹ کلمہ آتا ہے اس کو کلمے کے کم از کم پہلے کچھ الفاظ آتے ہیں سورہ فاتحہ کے کچھ الفاظ آتے ہیں کتنا ہی برا کیوں نہ ہو یہ کس طرح کی اپنے آپ کو مسلمان پہلے کلیم کرتی کہ جس کو یہ بھی نہیں پتہ جس کو ایک لفظ کا بھی پتہ نہیں ہے اور اس کی انہی چیزوں سے لگتا ہے کہ یہ سیما جو ہے محض ایک جھوٹ ہے اور واقعی وہ کسی کی اجنٹ ہے اور کسی کی اجنٹ ہونے کی وجہ سے وہ یہ سارے معاملات کر رہی ہے اچھا جی اب ایک اجاز نامی جو ہے وہ سامنے کریکٹر آ گیا سچن کے بعد اجاز سامنے آیا جس کے ساتھ ٹک ٹوک بنائے گئے اور اس نے وہ ٹک ٹوک ویڈیو جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہیں اجاز کی انٹری ہوگی گیا اجاز کہتا ہے جی کہ میرے سے تیس لاکھ روپیہ سیما نے ہتھی آیا اور تیس لاکھ روپیہ ہتھی آ کے وہ یہاں سے چلی گئی اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ اب سیما کو پہلی قرار دے رہا ہے وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سیما اصل میں ہے کیا یہ کس طریقے سے آئی جو انڈیا نے جنسیاں ان کے موہ پہ بھی ایک بہت بڑا تماشا ہے جو انڈیا نے انٹالیجنس ہے وہ سو رہے تھے کہ خاتون ہے چار بچوں کے ساتھ وہ انڈیا میں پاکستان سے جاتی گیا اور داخل ہو جاتی گیا تو یہ تو کسی کو قریب نہیں لگنے دیتے جو انڈیا نے پاکستانیوں سے یہ اتنا ڈرتے ہیں ان کو اتنا خوف ہے پاکستانیوں سے کہ یہ کسی کو بورڈر کے ذریعے بھی کسی نے جانا ہو لیگلی بھی جانا ہو تو یہ اس کو بھی نہیں وزا دیتے کہ کوئی آ جائے وہاں پہ تو سیما کو انہوں نے چار بچوں کے ساتھ وہاں پہ کہیں چیک بھی نہیں کیا اور اس کے بعد جناب وہ گٹر صاف کرنے والا جو سچن ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں ان کا باپ ہوں یہ چاروں بچے میرے ہیں اور آپ یہ میرے ساتھ رہیں گے یہ ہندو دھرم میں آگئے ہیں سو یہ چیزیں جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم چاروں بچوں جو اس کے سچن کے ماں باپ ہیں وہ بھی ان بچوں چاروں کو ایکسپٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں آپ خود سوچیں کسی شادی شدہ خاتون کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا یہاں چار بچوں کو جو ہے وہ جاتے ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے ان کو ایکسپٹ بھی کرنا ہے ہم نے جشن بھی منانے ہیں اور خوب وہاں پہ تماشا لگایا ہوتا سیما آپ غائب ہیں اور سیما کو لوگ وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ سیما کو ایجنسیز جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کے لیے لے کے گئی ہیں ایون کے سیما کا جو میک اپ ہے وہ بھی اس کو واپس نہیں کیا گیا اس کا میک اپ بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے اس میک اپ میں سیما پتہ نہیں کون سی جو سوسی کی چیزیں ڈال کے لائی ہے تو یہ تو صورتحال ہے اس وقت جو چل رہی ہے اور میڈیا جو ہے وہ وہاں کا بالکل پاگل ہو چکا ہے جو ان کے موں میں آتا ہے وہ بولی جا رہے ہیں سیما اور جاز کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ اس وقت وائرل ہیں اور سیما کے واقعی کسی ایک سے نہیں بہت سے مردوں سے جو ہیں وہ تلوقات اب سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ویڈیوز جو ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں تو وہ یہ چیزیں ظاہر کرتی کہ سیما جو ہے اس کے پتہ نہیں اس نے کس کس سے تلوقات رکھے غلام حیدر کے ساتھ اس نے دوزار بارہ میں شادی کی حالانکہ جو غلام حیدر ہے وہ پہلے سے میریٹ تھا اس کے ساتھ کیوں شادی کی سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے بعد پھر اس کی شادی ارینج میریج نہیں ہے انہوں نے لاب میریج کی اور کوٹ میں جا کے کی یعنی کہ فاملی کے لوگ اس میں مجود نہیں تھے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں غلام حیدر کو یہ کیسے ملی یہ کس کی ایجنٹ تھی یہ کس طرح پاکستان آئی یہ وہاں پہ کس طرح غلام حیدر کے ساتھ اس نے شادی کے لیے تمام عاملات کی گئے پھر اس کی عمر کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں جو اس کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ جالی ہے کیا وہ فیک آئی ڈی کارڈ ہے وہ کب بنا کیسے بنا تین تین آئی ڈی کارڈ کیسے بن گئے بچے جو ہیں بچوں کا کوئی پروف نہیں ہے بچے کس طریقے سے جو وہ ایج بتا رہی ہے اور جو بچوں کی ایج ہے وہ ان چیزوں میں بھی مماسلت نہیں ہے ڈاوٹیڈ ہیں بہت زیادہ تمام چیزیں تو سو یہ چیزیں جو ہیں یہ تب بھی کلیر ہوں گی کہ جب ہماری جو اتھارٹیز ہیں بیسکلی وہ بھی اس پہ کوئی تحقیقات کریں گی اور تحقیقات کو پھر جو ہے وہ سامنے لائے جائے گا تو بہت سی چیزیں جو ہیں پھر کلیر ہو جائیں گی اس کے علاوہ سیما جو ہے وہ اب کہتی ہے کہ جی میں اپنے آپ کو مار دوں گی اور میں نے یہاں سے واپس نہیں جانا لیکن جو انڈینز ہیں جو وہاں کی مودی سرکار ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیما کو ہم واپس بھیجیں اب سیما جو ہے وہ ایجنٹ ہے جنسیوں کی کیا وہ پاکستان میں داخل ہونا چاہتی ہے یا وہ یہاں اسے بھی جوایا گیا تھا یہاں سے وہ اپنا کوئی کام مکمل کر کے ادھر واپس کے گئے یہ چیزیں جو ہیں یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے فیلہار ہماری اتھارٹیز خموش ہیں اور سیما جو ہے وہاں سے غائب ہے اس کو وہاں کی ایجنسیاں جو ہیں وہ لے گی ہیں سچن کو بھی لے گی ہیں وہاں جو ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا ان کے گھر میں وہ آپ وہاں پہ سناٹا چھائیا ہوگا ہے تو انشاءاللہ ہم زید اپڈیٹس آئیں گے آپ سے شیئر کروں گی زید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں